موسیقی ملہ الرحمن الرحیم اسلامی آئیڈیالوجی کا تعریفی سلسلہ پیش خدمت ہے لیکچرز کا یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ کائنات کا یہ موجود نظم یہ ہماہنگی یہ ڈسپلن اور آرڈر اپنے نظم کی بعض صفات کو بھی ثابت کرتا ہے یعنی اسی نظم سے یہ ظاہر اور ثابت ہوتا ہے کہ اس نظم کا نازم بنانے والا خالق علم رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے ارادہ رکھتا ہے زندہ ہے لا محدود ہے اور یہ اشیاء ہر لمحہ اس کی محتاج بھی ہیں آج کے لیکچر میں ہم یہ بیان کریں گے کہ یہی نظم یہ بھی ظاہر اور ثابت کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا نازم ایک ہے اور فقط ایک ہے کائنات کا نازم دو تین پانچ دس یا اس سے زیادہ نہیں فقط اس کا نازم ایک ہے اور فقط ایک ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ کائنات میں جو نازم ہے یہ جو کائنات جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اس میں جتنی بھی اشیاء ہیں یہ باہم ہماہنگ ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں یہ ایک دوسرے سے اس طرح سے جڑی ہوئی ہیں کہ ایک دوسرے پر ان کی تاثیر ہے یہ ایک دوسرے پر اثر کرتی ہیں یہ ایک دوسرے سے مرتبط ہیں جڑی ہوئی ہیں اس چیزیں ان کا اس طرح سے منظم ہونا ایک دوسرے سے مرتبط اور متعلق ہونا ایک دوسرے پر تاثیر اور تأثر رکھنا ایک دوسرے سے رییکشن رکھنا اور ان رییکشن کے ذریعے ایک دوسرے کا وجود برقرار رکھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات پر ایک نظم ایک نظام حاکم ہے دیکھیں مثلا ہم انسانی وجود کو لے لیں انسان کے اندر دو سو ٹریلین سیلز ہیں لیکن یہ دو سو ٹریلین سیلز دو سو ٹریلین مختلف اشیاء نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق ہو بلکہ یہ دو سو ٹریلین سیلز ایک دوسرے سے مرتبط ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ہر سیلز اپنی جگہ پر جو کام کر رہا ہے وہ اس کا کام دو سو ٹریلین سیلز پر اثرانداز ہو رہا ہے اسی طرح باقی سیلز کا بھی کام ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لی ایک دوسرے پر اثرانداز ہو رہا ہے یہ سارے خولیات یہ سارے سیلز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یہ ہر ایک کا فنکشن دوسرے کا وجود برقرار رکھے ہوئے اسی طرح ان کی باہامی ہمہانگی سے انسان کا وجود برقرار رہتا ہے انسان زندہ رہتا ہے اسی طرح آپ زمین میں دیکھیں آج زمین میں ایکو سسٹم کی باتیں ہو رہی ہیں یعنی یہ بتائے جا رہا ہے کہ زمین میں جتنے بھی اشیاء ہیں جتنے بھی جاندار ہیں یہ ایک دوسرے پر اثرانداز ہوتے ہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ممکن ہے ڈائریکٹ اثرانداز ہوں ممکن ہے کئی مرحلوں بعد اثرانداز ہوں لیکن بارحال کافی حد تک سائنس نے بھی یہ دریافت کر لیا ہے کہ یہ ساری اشیاء ایک دوسرے سے بلکل جدہ نہیں ہیں باہر اگر یہ روشنی ہے روشنی کے فنکشنز اسی طرح ہیں جس طرح آنکھ کام کرتی ہے یعنی آنکھ اور یہ روشنی آپس میں ٹیونڈ ہیں انہوں کو آپس میں منظم اور ہماہنگ کیا گیا ہے کان کی جو خصوصیات ہیں انسانی کان کی باہر آوازوں اور لہروں اور ویوز کی جو خصوصیات ہیں آپس میں مرتبت اور منظم ہیں آپس میں ہماہنگ شدہ ہیں آپس میں ٹیونڈ ہیں اسی طرح باقی اشیاء کائنات میں جس نے ایلیمنٹس ہیں کائنات کوئی سو یا ایک سو بیس مختلف اناثر سے مل کر بنی ہیں وہ سارے اناثر انسانی وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں یا دوسرے جانداروں پر اثر انداز ہوتی ہیں ایک طرف سے ہم مثلا دیکھتے ہیں کہ درخت آکسیجن خارج کرتے ہیں اور کاربن ڈائی اکسائی جذب کر کے اپنی خوراک بناتے ہیں اور اس کے مقابلے میں انسان آکسیجن جذب کرتا ہے اور کاربن ڈائی اکسائی خارج کرتا ہے اسی لئے انسان کو جس آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے یہ درخت اسے پروڈیوس کر رہے ہیں اور درختوں کو جس کاربن ڈائی اکسائی کی ضرورت ہے وہ انسان پروڈیوس کر رہے ہیں اسی لئے ان دونوں کا وجود برقرار اگر درخت نہ ہوتے اگر یہ سرسر اشیاء نہ ہوتی تو وہ مطلوبہ مقدار میں آکسیجن پیدا نہ ہوتی اور انسان کا وجود بھی برقرار نہ رہتا دیکھیں یہ ساری اشیاء اسی طرح ایک غزائی چکر میں ایک وجودی چکر میں سب ایک دوسرے سے مرتبط ہیں جوڑی ہوئی ہیں حتی اب سائنس یہ بھی دریافت کر چکی کہ یہ جو ہمارے سر کے اوپر ہزاروں اور بلکہ عربوں ستارے موجود ہیں مختلف کشائیں گیلکسیز موجود ہیں یہ بھی آپس میں جڑی ہوئی ہیں نیوٹن نے نظریہ پیش کیا کائناتی تجازب کے نام سے کہ یہ خلا کے اندر اس لامحدود خلا کے اندر اتنی گیلکسیز ایک دوسرے کی نسبت کشش رکھتی ہیں تبیہ ان کا وجود برقرار ہے تو بارال اتنی ساری باتوں سے اور اس سے زیادہ مزید کئی باتیں جو سائنسی کتب میں موجود ہیں سائنسی دریافتوں کی صورت میں بیان ہوئی ہیں یعنی جب ایک نظام حاکم ہے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ناظم بھی ایک ہی ہے ایک ہی ناظم تھا ایک ہی خدا تھا ایک ہی خالق ہے جس نے ایک نظام کو خلق کیا ہے جس میں یہ ساری اشیاں جڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے پر ان کا تاثیر ایک دوسرے کی تاثیر ہے ایک دوسرے سے لوگ اثر لے رہے ہیں تبیہ ان کا وجود برقرار اور کائنات کا یہ خوبصورت سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے پس جب نظام ایک ہے تو یقینا ان کا ناظم بھی ایک ہے ناظم دو نہیں اگر ناظم دو ہوتے تو یقینا ہر ناظم اپنا چونکہ ناظم کا اپنا ارادہ اختیار اپنا علم تا یقینا ہر ناظم اپنے ارادے کے مطابق اپنے علم اور اپنی چاہت کے مطابق نظم پیش کرتا نظم ایجاد کرتا اگر ناظم کئی ہوتے تو کائنات بھی مختلف نظام ہوتے ایک نظام نہ ہوتا لیکن چونکہ ایک نظام موجود ہے تو یہ ایک نظام یہ ظاہر کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ناظم بھی ایک ہے مثال دیتے ہیں دیکھیں اگر ہم تین مختلف آرٹسٹوں کو جو تین مختلف آرٹسٹ جدہ جدہ ہوں ایک دوسرے سے مستقل ہوں ہم تین وں کو مثلا کہیں کہ ایک فرض مرغی کی دم بنائیں اور دوسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر مرغی کا جسم بنائیں اور تیسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر جس کو ان کے بارے میں علم نہ ہو اسے ہم کہیں کہ وہ مرغی کا سر بنائیں یعنی تین مختلف آرٹسٹوں کو تین مختلف جگہ پر ہم کہیں کہ ایک مرغی کا دم بنائیں دوسرا اس کا جسم بنائیں اور تیسرا اس کا سر بنائیں اور جب یہ تین پینٹنگ اپنی بنا لیں تو اب جب ہم ان تین وں یوز کی اور کسی اور سائز میں بنائیں اور تیسرے نے مرغی کا سر بنائیں اس نے بھی کوئی اور رنگ اور کوئی اور سائز استعمال کیا ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تین آرٹسٹ وں تو مرغی کے تین بڑے حصے متناسب اور ہماہنگ نہیں بنا سکتے چونکہ ہر ایک کا یا دو سے زیادہ نازم ہوتے تو وہ بھی اپنی ارادہ و اختیار سے مختلف قسم نظم ایجاد کرتے مختلف قسم نظام ایجاد کرتے اور نتیجہ یه اوتا که کائنات کا نظام برقرار نرہتا بلکہ نابود ہو جاتا ختم ہو جاتا چونکہ ایک نازم مثلا چاہتا فرض که اس وقت باریش ارادی اپس میں چکرا جاتے اور چونکہ دونوں کے پاس طاقت بھی تی اس لیے وہ شای بنتی نا ایک بناتا دوسرا فورا اسے ختم کر دیتا اسی طرح ہر دوسری چیز کے بارے میں بھی یہی صورت پیش آتی اور دو نازم یا دو سے زیادہ نازم موجود انہ کی صورت میں یہ نظام برقرار نا رہتا یا یہ نظام ہر لمحہ بدلتا رہتا ایک نظام کچھ چاہتا دوسرے سیکن میں دوسرا نظام کچھ اور چاہتا تیس طرح کچھ اور نظام میشه ہر سیکن بدلتا رہتا اور ایک بنظمی اور افرات افری همین نظراتی حالانکہ اس طرح کوئی چیز کائنات میں نی دیکھتے همین ایک نظام دریافتیں کر رہی ہے اور سائنس کی فارمولے تمام جگہوں پر یک ساتھ طور پر عمل پیرا ہو رہے ہیں پس نظام ایک ہے جب نظام ایک ہے تو یقیناً اس نظام کا نازم بھی ایک ہے اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی کہ نازم ممکنے دو ہوں دس ہوں اور وہ دس انجینئرز کی صورت میں اپس میں ایک توافق کریں آپس میں مل بیٹھ کر بات چیت کر کسی ایک سسٹم پر متفق ہو جائیں یہ بات چند انسانوں میں تو ہو سکتی ہے چند انجینئرز میں تو ہو سکتی لیکن چند خدا وں مہتاج چونکہ وہ خود کمزور ہے ضعیف ہے جس کو دوسری خدا کی اگریمنٹ لازم ہے جس کو دوسری خدا کا توافق لازم ہے جو دوسری خدا وں کی حامی برنے کا مہتاج ہے وہ خود مہتاج ہے ناقص ہے کمزور ہے محدود ہے وہ خدا ہوئی نہیں سکتا خدا وہ ہے جو مستقل ہو جو لا محدود ہو جس طرح کہ ہمیں خود نظم دکھائی دے اسی دلیل نظم سے ثابت ہوا کہ خدا لا محدود ہے اس لیے خدا دو نہیں ہو سکتے تاکہ وہ کسی اور نظم کا مہتاج ہو اس کی حامی برنے کا مہتاج ہو اس کی اگریمنٹ کا مہتاج ہو پس کائنات میں موجود ایک نظام سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس نظام کا نظم بھی ایک ہے ایک سے زیادہ نہیں ہے پس یہاں تک ہمیں دلیل نظم سے یہ بتا چلا کہ کائنات کا نظم ایک ہے اور ایک سے زیادہ نہیں والسلام علیکم وآلہ وآلہ وآلہ